ایک طرف پنجاب میں نویش لانے قدم بھر رہی ہے بھگونت مان کی سرکار تو دوسری طرف یہ تصویریں جو ہیں ان کے ذریعے صاف ہوگا کہ پنجاب کے بیتر کیا لے کر چلی آئی ہے مان سرکار پنجاب کے اندر جس خالستانی آتنگ کا فن کو چلنے کے لیے دیش کے ویروں نے قربانی دی جس آتنگ کو تھامنے کے لیے لمبا وقت لگ گیا وہیں آتنگ بھگونت مان کی سرکار کے ایک سال بیتنے سے پہلے ہی سر اٹھانے لگا ہے کھلے عام سڑکوں پر تلوار لے رہی جا رہی ہے نارے لگایا جا رہے ہیں تھانے پر حملہ ہو رہا ہے کیا صرف وارث پنجاب دیس انگٹھن کے مکھی عمرت پال سنگھ ہی دوشی ہیں یا پھر عام آتنی پارٹی کی سرکار بھی اتنی بڑی دوشی ہے جس نے پھر سے خالستانی آتنگ کو فن اٹھانے کا موقع دے دیا ہے بے باق بیس اس پر ہوگی لیکن سب سے پہلے خالستانی آتنگ کی زمینی ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا پنجاب میں لوٹ رہا ہے انیس سو اسی والا دور کیا پنجاب میں فرصر اٹھا رہا ہے خالستان الگاؤ واد کے سامنے لاچار کیا ڈر گئی مان سرکار پورا دیش آزادی کا عمرت مہت سو بنا رہا ہے لیکن پنجاب میں عمرت پال سنگھ اور اس کے سمرتکوں کی حرکت آنے والے بڑے خطرے کے سنکیت دے رہی ہیں خطرہ خالستان کے فرصر اٹھانے کا ایک اپرادی کی رہائی کے لیے عمرت سر کے اجنالہ تھانے پر حملے اور قبضے کی تصویریں جس نے بھی دیکھی وہ حیران ہو گیا سوال یہ ہے کی کیا بھگونت مان کے پولس ستنی کمزور ہو گئی ہے یا جان بوجھ کر سرکار آنکھیں مود کر بیٹھی ہے اسے سمجھنے کے لیے ذرا گروار کی یہ تصویریں دیکھئے خالستان سمرتک اور وارس پنجاب دے سنگٹھن کے پرموخ عمرت پال سنگھ نے پولس کو چوبیس گھنٹے کا الچی میٹم دیا اور تلوار لیے ہزاروں کی بھیڑ کے ساتھ اجنالہ تھانے پر حملہ کر دیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی عمرت پال کے صحیحوں کی لفریت کو پولس نے اپہرن اور مارپیٹ کے آروپ میں گرفتار کیا تھا عمرت پال کی مانگ تھی کہ لفریت کو رہا کیا جائے اور اسی کے لیے اس نے تھانے پر حملہ بول دیا عمرت پال کی پردرشن کے بعد پنجاب پولس پوری طرح سے بیک فٹ پر آ گئی اور فوراں ہی اپائیا رد کرنے اور رہا کرنے کی پرکریاش شروع کر دی گئی سوال یہ ہے کہ جو شخص کھلے عام ہندوستان سے پنجاب کو الگ کر کے خالستان بنانے کی مانگ کر رہا ہے اس کے سامنے پنجاب سرکار گھٹ نے کیوں ٹیک رکھی ہے کیا پنجاب میں قانون بیوستہ بھگوان کے بھروسے ہے سوال یہ ہے کہ پنجاب میں خالستان کی آگ کو کون شہ دے رہا ہے عمرت پال سنگھ جیسے الگاوبادی کو کون پن اپنے کا موقع دے رہا ہے قانون بیوستہ کے مددے پر پنجاب پولس ڈھلائی کیوں برات رہی ہے کیا یہ پنجاب میں اراجکتہ کی نئی شروعات ہے پنجاب جس درد کے ساتھ جس دکھ کے بادلوں کو چھاٹ کر کے باہر نکلا تھا آج اگر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وہاں پر جو بھی شاسن میں جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو پرشنے دیں ایسے لوگوں کو پرات مکتہ دیں جو کی پنجاب کی بدحالی کے ذمہ دار رہے ہیں تو نسی طور سے یہ دکھ کی بات ہے چندہ کی بات ہے پنجاب نے لمبے سمیں تک آتنکواد کا دنچ چھیلا ہے پاکستان کی سیمہ سے لگا پنجاب 1980 سے 90 کے دشک تک بہت خوفناک دور سے باہر نکلا ہے جب خالستان کے نام پر یہاں مارکاٹ مچائی گئی تھی امرت پال خود کو بھنٹرے والے کا سمر تک بتاتا ہے اور اس کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے امرت پال سنگھ کا پریوار پنجاب چھوڑ کر بہت پہلے دوبائی جا بسا تھا لیکن امرت پال دوہزار اکیس پہ پنجاب لوٹ کر وارث پنجاب دے سنگھٹن کا مکھیہ بن گیا جسے خالستان کا سمرتک کہا جاتا ہے امرت پال نے سنگھٹن کے ذریعے پنجاب میں امرت ابھیان کی شروعات کی امرت ابھیان کے نام پر سمرتکوں کو جھٹانے والا امرت پال اب سسٹم اور سرکار کو جس انداز میں خلے عام چنوٹی دے رہا ہے وہ چونکانے والا ہے آج پنجاب کی ضبرت یہی کہ خالستانی ٹیرر کے سب سے بڑے درکو سب مل کر دور کریں سوال اس بات کو لے کر ہے کہ پنجاب میں کٹر پنتی آتنک کا انت کیسے ہوگا امرت سر سے منوج کمار کے ساتھ بیور ریپورٹ ٹائمز ناو نو بھارت اور دیکھیں ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پنجاب کی ماند سرکار امرت پال پر نرم روخ اپنا رہی ہے اس کا جواب خود امرت پال سنگھ نے دیا ہے امرت پال نے کہا کہ کینڈر سرکار پنجاب کی آماندی پارٹی سرکار کو بدنام نہ کرے پنجاب سرکار کے پاس حالات سدھارنے کا موقع ہے یہ بات امرت پال کی اور سے کہی گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کینڈر کو نشانے پر یہاں پر لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آماندی پارٹی سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش یہاں پر نہ کی جائے کینڈر کی اور سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ پرشاشن نے کدھا چیتنا سوچے پھر ساڑھا کوئی سیکھاندر کر لے انہوں سینٹ کوئی بھی نوجوان جڑے ساڑھی نالا ہوں دا ہے کل جایے کوئی بھی نوجوان جڑے اتھیا ہی نکال مورچے دے بیچ انہوں نے جی کو گرفتار کر دا ہے پھر اجناڑے شہر دیا سنگتاں اسی اتھیا جو رکے ہیں سنگتاں دا کٹھتا سی بیکھ رہے جو تے اے پرشاشنوں میں چاہی دا اور سینٹر کوڑے موقع ہے پنجاب دی سرکار نو بدنام کرن دا پنجاب دی سرکار کوڑے موقع ہے چیزیں نو ٹھیک کرن دا اسی کیسے دے اتھوکے نہیں بڑھنا چون دے نہ سینٹر دے نہ پنجاب دے نہ پولیٹیکل سسٹم چاہونا ہے نہ راجنیتی اڈی کھیڑ کھیڑنی ہے نہ بوٹاں منگنی ہے سو ایس کر کے میر تو انسکیور ہونڈ دی لوڈ نہیں پر دیکھو کل دا نیشنل میڈیا سارا ہے کہہ رہے ہیں پنجاب دی لات خراب ہے حالانکہ یہ ہو جہاں کٹنا ہوئے ہیں یو پی بے آرچہ ٹرینہ نہیں ٹرینہ پھوک دیتی ہیں اتھے کوئی آرچہ لائن اوڈر دا مسئلہ نہیں بڑھ دا اور ہمارے سائیو کی منوج جو ہے وہ سیدھا ہمارے ساتھ لائب اس وقت دوڑ چکے پہلے ان کا رکھ کر لیتے ہیں منوج یہاں پر سن رہا ہے امرت پال سنگھ کو جو سیدھے سیدھے کیندر پر نشانہ سادھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موقع مل گیا ہے کیندر کو پنجاب سرکار کو بندرام کرنے کا بلکل دیکھیں امرت پال کا یہی کہنا ہے کہ پنجاب سرکار کو بندرام کرنے کا ایک موقع کیندر کو ملا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ بھگوت مان کے پاس بھی یہ بہوکا ہے کہ وہ چیزوں کو یہاں پر ٹھیک کر لے نہ وہ کیندر سرکار کے پکش میں ہیں نہ بھگوت مان کے پکش میں ہیں اور امرت پال کی اگر ہم بات کریں وہ لگا تھا اس طریقے سے اپنے بات کو کھلے طور پر رکھتا چاہے وہ خالستان کی بات ہو یا دوسرے ایشیوز ہوں کھلے آم اس کو اٹھاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ڈیموکرٹک دیش ہے تو اس میں خالستان کی مانگ کرنا کچھ گلت نہیں ہے اور اس مانگ کو وہ اٹھاتے رہیں گے اور کل جو ہم نے دیکھا کس طریقے سے پولیس بیک فٹ پر آئی پنجاب پولیس اور لگ بھگ سب ہی مانگے ان کی مانلی گئی ہے آج جو شخص لوپری طرف طوفان سنگھ گرفتار ہوا تھا اس کو ریہا کیا جائے گا اس وقت میں امرت سر کے سٹل جیل کے باہر ہی ہوں اور یہیں پر کچھ دیر بعد بتا جا رہا ہے کہ جو ریہائی ہے وہ کی جائے گی طوفان سنگھ کی اور اس کے بعد جو امرت پال ہے وہ اس کو لے کر ہرمندر صاحب جائیں گے اور وہاں پر ماتھا ٹیکیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ بلکل ایک نت مستق نظر آتی ہے امرت پال اس کے سمرتوں کے سامنے ٹھیک ہے منوج بہت بہت شکریہ آپ کا اسی بیچ میں منجندر سنگھ سرسا کی اور سے بھی پرتکریہ جو ہے وہ سامنے آئیے وہ بھی سنیے پنجاب میں دیکھیں جو کچھ ہوا اس کے بعد سے لگاتار پرتکریہ بھی یہاں پر سامنے آرہی اس پورے مدے پر ابھی فلال چرچہ کے لیے کچھ خاص پیمان بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں انیل سرین ہے پربکتہ ہے بارتر جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ساتھ ہی میں راجندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پنجاب کے پورو ڈی جی پی ہیں اکیل خان راجنتک وشلے شک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پریم کمار ہیں پولٹیکل آنیلسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا سب سے پہلے اکیل خان صاحب میں آپ سے ہی سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص جو خالستان کے خطرے کو ایک بار پھر سے جیوت کرنے کا اگوا مانا جاتا ہے امرت پال اس کے سامنے اگر ایک پردیش کی پولیس اس طرح سے سرنڈر کر دیتی ہے تو اس کو کیسے دیکھیں گے ہم نتمستق ہو جاتی ہے پولیس ایک پردرشن کے آگے میڈام آپ یہ بتائیے کہ اتنے سالوں سے یہ سرکار جو تھی آٹھ سال سے تو مودی جی قائم ہیں پورے وشف گروہ ہیں جو دیش کے گروہ تو پھر ہونا ہی جرور نہیں ہونے اور انہوں نے کیا کیا اور اس کے پہلے بھی جو کانگریس کی سرکاریں تھیں پنجاب کے اندر سنیوت اقالی دل کی سرکار تھیں یہ ساری سرکاریں تھیں یہ کیا کر رہی تھیں یہ مطلب ان کو انہوں نے سلگا رکھا تھا جیسی جرورت پڑی اس کو انہوں نے آگ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ جو پورا جو آپ دیکھئے گھٹنا کرم پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھئے گا یہ اس کا کوئی سالوشن نہیں نکالا ہے ہمارے دیش کی بھارتی جندہ پارٹی نے آپ یہ بتائیے مجھے کہ ابھی سن لیجے آپ پتا تو دیجئے مجھے آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں اچھی باتیں کر جو ہوا وہ صحیح تھا آپ کے ساتھ سے آپ پورے کنٹیکسٹ میں سنیے سارے پورے کنٹیکسٹ میں نیشنل کنٹیکسٹ میں اور پنجاب کے کنٹیکسٹ میں تو یہ ہے کہ امان صاحب نے جس طرح سے ایک ماحول کریٹ کیا ہے کوڈینیشن کا سب کے ساتھ میں اور بجلی پانی شکشہ سوا جو جرورت تھی اور جو میروڈجگار مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اکیل بھائی کے بات سن کر کیا یہ ہندوستان میں رہتے ہیں کیا ان کو پنجاب کی واسطک شتی کا جانکاری ہے کیا نہیں ہے سر میں ہندوستان میں نہیں رہتا بھائی صاحب بیچ میں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا بھائی صاحب آپ کے بیچ میں میں نہیں بولا یہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی صاحب میری بات سن لی دی سننے کا بھی حسنا رکھئے نا سننے یہ بات نہیں ہے تو پوائنٹ بات کیجئے اکیل جی اس سے نیسے ڈیبیٹو پائے گی پھر آپ مجھے آپ کا پیڑے ڈان کرنا پڑے گا پھر آپ بولیں گے کہ آپ کی آواز بند کر دی گئے سب کی پردکریہ لینی پڑے گی آپ اپنی بات رکھے گا سرین جی ایک سیکنڈ رکھیا اکیل جی پلیز ایسے نہیں ہوگا پرسنل نہیں آپ سرین جی آپ اپنی بات پورا کریں گے پلیز سوال پنجاب کا ہے اور پنجاب کی جو اس سمیں کی ستیہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور یہ بہت غمبیر وشاہ ہے پورے دیش کے لئے ایک چلتہ کا وشاہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کینڈر میں آٹھ سال سے کینڈر کی بیجے پی کی سرکار اور بھائی law and order سٹیٹ سبڈیکٹ اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کیا بات کر رہے ہیں مجھ آپ چینڈ سرکار آپ دیکھے گی یا سینڈر جو کل ہوا آئے جس طرقے سے law and order کی سپیتی بگڑی ہے اور جب سے یہ عمادی پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے لگاتار روزانہ قتل کیے جا رہے ہیں کینکسٹرز بہت چل رہی ہے رینسوم کالز ڈیلی کا روٹین بن گیا ہے اور ڈیلی جو جو پٹیکلرزی پپلر لوگ ہیں ان کو گولیوں سے مارنے کی بات چاہے وہ موسیبیلا کا ہو چاہے چندیب سنگھ جو کمپڈی پلیئر ہو چاہے شیف سیرہ کا نیتا سوری ہو چاہے پردیر سنگھ دیرا پریمی ہو پنجاب میں لائنڈ آرڈر سٹی تو بہت خراب آپ کیا کہیں گے کس طرح پولیس نے کل گھٹرے یا پر ٹیک دیئے پردرشن کاریوں کے سامنے پولیس جو ہے تھانے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اب یہ سٹیتی آگئی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اپنی ایک پرتیقریہ دیجئے واپس میں پھر لوٹ ہوں گی ایک ریاکشن بچہ آ رہی ہوں سب سے پہلے دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے یہ پانچوہ حملہ ہے پولیس اسٹیبلشمنٹ پہ بارہ مہینے بھی ابھی کمپلیٹ تھے پانچوہ حملہ پولیس اسٹیبلشمنٹ میں ہے اکھیل صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں وہ کہہ رہے تھے یہ پرابلم پرانی ہے سر کبھی بھی پولیس پہ اس طرح سے حملے نہیں ہوئے ایک سال کے بھیتر چھے حملے پولیس اسٹیبلشمنٹ پہ مہینے پولیس اسٹیبلشمنٹ پہ مہینے پولیس اسٹیبلشمنٹ پہ مطلب کی یعنی دیکھیں ہماری پولیس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو آزے گھنٹے میں ٹھیک کر سکتی ہے یعنی کہ پولیس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس راجنیتی کے چکر میں کہیں نہیں کہیں آپ کی سرکار میں حلستانی موویمنٹ کی ایک صورت ہے جس کے قرارے انٹر ایکشن نہیں ہو رہا ہے پریم کبھار جی پریم کبھار جی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ وہی آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے جو بار بار ڈلی میں یہ کہتی رہی کہ سرکار پولیس جو ہے وہ ان کے عدین نہیں اس نے کام نہیں کر پاتے پنجاب میں تو سر پولیس کس کے عدین ہے راجن سرکار ہی دیکھ رہی ہے اس کے بعد نہ کیج جیوال کا کوئی بیان نہ منیشت سودیا نے کچھ کہا ہے نہ راغب چڑڑا کچھ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں بولا بھگوانت مان سوبے کے مکھیا کا کوئی بیان نہیں سہا میڈم ہے پریم کبھار جی 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 انیل سرین جی کو سن رہا تھا وہ اسے law and order کا problem بتا رہے ہیں law and order کا problem ہے برکا جی پردان منتری ناریندر موڈی کا جو مشن پورووتر ہے وہ جاری ہے live road show کی تصویریں سیدھا شلونگ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کا جمعورہ اور لوگوں کا عبیبادن سویکار کرتے ہوئے پردان منتری ناریندر موڈی کی ایسی دی تصویریں اس وقت کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 27 تاریخ کو دیکھیں متدان جو ہے وہ یہاں پر ہونا ہے اور اسی سے پہلے کس طرح سے پوری تیاریاں یہاں کی جا رہی ہیں اس کی تصویریں اس سے پہلے ایک ریالی بھی پردان منتری ناریندر موڈی کی اور سے یہاں پر کی گئی تھی جم کر انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادھا یہ کہا کہ پوروطر کو ایک طرح سے ایٹی ایم مانتی تھی کانگریس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ناوکاس یہاں پر کیا گیا نہ وہ کام کیے گئے جن کی امید جنتہ کی اور سے کی جاتی تھی یہ بے حد بہتپورن دن آج تابڑ توڑ چناؤوی ریالیاں جو ہیں وہ پردان منتری کی ہیں ناغلنڈ اور میگھالے دورے پر دیمہ پور میں وہ پہنچے تھے رالی ماہ پر ہوئی ہے اور اس کے بعد اب یہ تصویر پنجاب میں جو حالات کل سامنے آئے تھے اس کو لے کر اس اہم مدے کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں کیسے ہم رتپال کے سمرتک جو ہیں وہ جنالہ تھانے کو گھر لیتے ہیں اپنے سمرتکوں کی رہائی کے لیے ہمارے ساتھ خاص میں ہمارے لگتار بنے ہوئے پریم جی آپ کے پاس میں آئی تھی اپنی بات آپ پہلے یہاں پر پوری کیجئے گا اسی بیچ میں تصویریں جو ہیں وہ بھی لگاتار اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جو یہاں پر سیدھا شلونگ سے پہنچ رہی ہیں پریم جی دیکھئے کل جو ہم نے یہاں پر دیکھا آپ کو واقعی میں لگتا ہے اس طرح کھلے آم تلوار لہرانا لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ پولس پر حملہ کر دینا یہ سب جائز تھا یہ سب ضروری تھا اور صحیح تھا دیکھیں برکا جی اس بات کو کوئی بھی صحیح نہیں کھہرا سکتا جو تصویریں دیکھ رہی ہیں لیکن تین باتیں ایک بات یہ کہ یہ صرف law and order کا case نہیں ہے جیسا بی جے پی میتا کہہ رہے ہیں کرن برما جی صحیح کہہ رہے تھے کہ 6 ڈگھٹ 9 ڈگھٹی ہیں اس کا مطلب ہے کہ law and order سے بڑی سمسکیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس تصویر میں اور اس تصویر میں بھرک کوئی بتائے جو کی جس میں کی لال کلے پر جھنڈا پھیرا دیا گیا تھا یہی سنگٹن تھے یہی لوگ تھے جب ہم مان سرکار کو question میں کھڑا کر رہے ہیں تو وہی question موڈی سرکار پر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی سنگٹن نے اعلانیا جا کر کے لال کلے پر جھنڈا پھیرا دیا دونوں تصویروں میں دیش کے لیے خطرنا جیدہ بڑا خطرنا کون ہے چیوز کرنا پڑے گا پیسری بات یہ ہے ہم تو خالستان کا بھی بیروت کرتے ہیں ہم ہندو راشتر کا بھی بیروت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بتائیں جو لوگ ہندو راشتر کا سمرتن کرتے ہیں کہ تم کس آدھار پر خالستان کا بیروت کروگے دونوں سنبیدان کے خلاف ہے اگر ہندووں کے لیے ہندو راشتر چاہیے تو خالستان موسیقوں کے لیے خالستان بولنے والے کو غلط کس آدھار پر کہوگے یہ چنوٹی ہے چیلنج ہے اور ہندوستان کی سیاست کو سمرنے کا سمرنے کا یہ ایک سگنل ہے اچھو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایکس ڈی جی پی پنجاب راجی اندر سنگ جی بھی جڑے ہوئے راجی اندر جی امرت پال خود یہ بات کہہ رہا ہے یہ بیان یہاں پر دے رہا ہے کہ پولیس ہمیں بار بار ٹٹولنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو کل ہوا وہ محض ایک بانگی ہے کہ ہاں ہم اس حد تک جا سکتے ہیں اور آپ ہمیں روک نہیں پائیں گے سر ایسی ہوتی ہے کانون موستہ راجی اندر سر دیکھو ایسا ہے کہ یہ پنجاب کا جو محول ہے یہ کوئی سپیشل کیس ہے اس کی ہسٹری ہے ساری یہاں جیسے پہلے حالات ہوئے ہیں پھر کنٹرول ہوئے ہیں اس کے بعد پندرہ سال پلٹیکل رول یہاں رہے ہیں پندرہ بیس سال اس میں کئی طرح کی پولیس کا جو کام کاج تھا اس میں تھوڑا ڈائلیوٹ بھی ہوا ہے نارمل ہو گیا تھا کام نارمل میں کئی طرح کی اور باتیں ہو جاتی تو یہ جو اب ہو رہا ہے یہ سبھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ چیلنج تو ہے چیلنج ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور میرا خیال ہے پولیس سارا ویل اویر ہے اس کے بارے میں ایک ہی تھوڑی limitation ہے کہ یہ بڑا emotive issue ہے سر اپنی اس طرح کی ستتی پہلے دیکھئے سر کہ ایسی ستتی ہو جائے کی پولیس اپنے سارے خاص مہمانو کو کہہ رہی ہوں سر اگر اپنے reaction تھوڑے چھوٹے رکھے سمیں کی تھوڑی سی کمی ہے معافی جاتی ہوں میں آپ سے آنیل جی کے اندر رہے ہیں اور سرکار جو چل رہی ہے وہ کنٹرول ہوگی ہے سر کنٹرول کی ہوتی ہے ہری آنیل اندر دو لوگوں کو بند کر دیا پولیس کی پریزنس کے اندر سرکار سوال کرتے ہیں سوال 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 کھیجے دیکھنا ہے اور جو ہمارے جو مطرن نے تین پوائنٹ گنایا ہے پریم جی بہت ہی بات ایک بہت امپورٹن کی ہے کہ آپ ہندو راشت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں مہدی جی پورے گروہ ہیں دیش کے گروہ نہیں ہے تو انہیں یہ نہیں چاہیے کہ اس طرح جو دیوائیڈ کرنے والے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے بلکہ وہ تو اس کو پرموٹ کرتے چکی الٹی اور یہ وجہ ہے کہ یہ موڈی جی اور بھاج پر سرکار جو ہے دیش کے اندر اس طرح کی پرابلم کر رہے ہیں ایک سیکھ اکیل جی سمئے کی اس کے لئے کندر ذمہ دار ہے موڈی جی ذمہ دار ہے پرتیقریہ بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں پوائنٹ ریس کیا تھا پریم کمار جی نے 26 جنوری کے دن جب ریج پورٹ پر یہ گھٹنا ہوئی تب میرا بلکل ماننا ہے کہ کندر سرکار کو آنے ہاتھوں لینا چاہیے تھا پر یہاں بات یہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ان چارج ہے یہ بہت ہی گمبیر پلک پلک چیز ہوتی آپ سے گلتی ہوئی اس کے میں بیجی پی کو پر ایک چیز ہے آپ چاہتے ہی ہے پتوا آگے بڑھے تو یہ بہت بہت بلے گمبیر پلک مجھے 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 اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے تین مہت پون پوائنٹ اٹھائے یہ پرشاستن کا مددہ نہیں ہے سب مان رہے ہیں یہ اگر دیش کا مددہ ہے تو راشتری پارٹی ستہ دھاری پارٹی ان کو بھی ریسپونڈ کرنا چاہیے لیکن راجنیت مددہ نہیں ہے پاکستان کی سیمہ سے سٹا ہوا راجہ پنجاب سرکشہ کو لے کر کتنا گمبیر مہا کی رج سرکار کو مہا کی پردیش سرکار کو ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا بہت شکریہ تمام